اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیٹا آپ میری آواز سن پا رہے ہو بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے وعلیکم سلام بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو آ رہی ہے وعلیکم سلام بیٹا ایکچوری کل ہمارا یہاں عیرت کا ایگزام تھا مجھے اونی کے پیپر چیک کرنے پڑے اس کے بعد وہ ڈائیٹ لے جانے پڑے تو میں انگلیش کلس نہیں دے پایا ریکارڈنگ میں بیٹا آج آپ کو سینڈ کروں گا مگر آپ مجھے بیٹا اپنا نمبر بھیج ہوگے میں گروپ میں ریکارڈنگ نہیں ڈال سکتا ہوں آپ مجھے میسیج کرنا میں یہ سٹوڈنٹ ہو اور مجھے ریکارڈنگ چاہیے کیونکہ میں نے کل بولا آپ سنو میری بات میں نے کل بولا ہم ایک سٹوڈنٹ کو ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں گروپ میں نہیں ڈال سکتے ہیں جس کا میس ہو جائے تو بیٹا آپ مجھے آج میسیج کرنا اپنے نمبر سے میرے نمبر پہ میں آپ کو ریکارڈنگ بھیجوں گا اور مجھے بیٹا گروپ میں میرا نمبر نکلے گا آپ گروپ میں دیکھنا تاریک سر آپ کو میرا نمبر وہی سے ملے گا اور بیٹا کھالی دو سٹوڈنٹ نے آپ کے بغیر آپ چھوڑو کھالی دو سٹوڈنٹ نے کام سینڈ کیا ہے مطلب میکسیمم باقی سٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے پھر پھر کیا فائدہ ہے پڑھنے کا دو سٹوڈنٹ نے کھالی کام سینڈ کیا ہے باقی کل جتنے بھی کلاس میں تھے حامز تھا یا آئیشہ تھی یا باقی جتنے بھی بچے تھے کل کلاس میں میرے پاس سب کی اٹیننٹ سے مگر باقی کسی نے بھی کام نہیں کیا سینڈ باقی کسی نے بھی کام نہیں بیجا تو بیٹا دس is the last warning جو میں کام رکھوں گا اگر آپ لوگوں نے وہ سینڈ نہیں کیا یونٹ پھرسٹ میں آپ کے مارکس کٹیں گے پھر آپ نہیں بولنا کیا سر نے نہیں بولا کھالی اس کو میں نہیں بتایا تھا میں ریکارڈنگ بیجوں گا مگر میں نے نہیں بیجی اس کے بغیر جتنے بھی بچے ہیں اگر آج چار بجے تک آپ لوگوں کا کام نہیں آیا جو میں نے کل کہا تھا کرنے کے لئے یونٹ ون میں آپ کے مارکس کر جائیں گے اتنا یاد رکھنا چار بجے آج چار بجے تک کل کا کام کیا تھا کام ایک تو لکھنا تھا مایکرو آرگنزمز کے ریلیٹڈ کیوں وہ ہمارے لئے یوزفل ہے پانچ سینٹینس اور لکھنا تھا ڈیزیز جو میں نے کل آپ کو پڑھائی بھی کہ بیکٹریہ سے کیا ہوتا ہے وائرس سے کونسی ڈیزیز ہوتی ہے پروٹوزوہ سے کونسی ڈیزیز ہوتی ہے تو بیٹا چار بجے تک مجھے سابقہ ملنا چاہیے جس کا نہیں ملا اس کا پھر کنسیڈر نہیں ہوگا تو ہم نے کل پڑھا تھا مایکرو آرگنزمز کا یوز مایکرو آرگنزمز اینڈ اس وہاں تک کل ہم نے بیٹا پڑھا تھا آج ہمیں پڑھنا ہے میکنگ آف کرڈ اینڈ پریڈ آپ اپنی بک کھولیے آپ اپنی بک سامنے رکھئے میکنگ آف کرڈ اینڈ بریڈ یہ ہمارا ٹاپک ہے آج تو بیٹا اپنی سائنس بک سامنے رکھئے اور دیکھئے یو ہیو لرنٹ ان کلاس بیٹا آپ کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر ٹو ہوگا آپ پیج نمبر ٹو پہ دیکھو میکنگ آف کرڈ اینڈ بریڈ ملا ملا بیٹا چلو بیٹا ٹھیک ہے پیج نمبر ٹو پہ یو ہیو لرنٹ ان کلاس سیونتھ دیکھ ملک اس ٹرنڈ انٹو کرڈ بائی بیکٹریہ آج تک آپ نے بیٹا سنا تھا یہ جو ملک ہے اس سے کرڈ بیٹا کیسے بنتا ہے جب اس میں ایک بیکٹریہ کو ایڈ کیا جاتا ہے کیسے ہم اس بیکٹریہ کو ایڈ کرتے ہیں جب ہم پہلے ملک کو بوائل کرتے ہیں اور بوائل کرنے کے بعد اس ملک میں ہم دہی ڈالتے ہیں ایک چمچ یا دیر چمچ یہ جو ہم دہی ڈالتے ہیں اس کے اندر بیکٹریہ ہوتا ہے لیکٹو بیسلز جو اس پورے ملک کو کنورڈ کرتا ہے کرڈ میں آپ کے جیسا ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میری ماں نے پہلے ملک کو بوائل کیا اور ملک کو بوائل کرنے کے بعد اس نے کیا کام کیا اس نے اس میں تھوڑا سا کرڈ ڈالا تاکہ پورے ملک کو کیا بن جائے کرڈ بن جائے مگر میں حیران ہو گیا یہ کیسے ہوگا کیسے تھوڑے سے کرڈ سے ملک بنے گا کیسے ملک سے کرڈ بنے گا تو میں حیران ہو گیا کرڈ کانٹینرز سیورل مایکرو آرگینزمز کرڈ میں بھی مایکرو آرگینزمز ہوتے ہیں مگر ان مایکرو آرگینزمز میں سے ایک مایکرو آرگینزم ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں جو کیا کام کرتا ہے جو فارمیشن آف کرڈ کرتا ہے جو کرڈ کو بناتا ہے ملک سے یہی ملک میں ملٹپل ہوتا ہے فہل جاتا ہے ورنہ بیٹا آپ دیکھو ہم ایک چمچ یا دو چمچ ڈالتے ہیں آدھے کیجی یا ایک کیجی ملک میں پھر آپ دیکھو ایک کیجی میں ایک چمچ سے ورنہ کیا ہوگا یہ جو ایک چمچ ہم ڈالتے ہیں اس میں یہ جو بیکٹریہ ہے یہ بیٹا ملٹپل ہوتا ہے مطلب یہ فہلتا ہے پورے ملک میں اور یہ پورے ملک کو کنورڈ کرتا ہے کرڈ میں بیکٹریہ آلسو انوالور ان دا میکنگ آف چیز بیٹا آپ نے دیکھا ہے پنیر ہم بناتے ہیں نا پنیر چیز ٹھیک ہے بیٹا جو ہم پنیر بناتے ہیں بیٹا اس میں بھی یہی پروسیجر ہے پنیر میں ہم ایک چیز ڈالتے ہیں جس کو ہم فٹ کر بولتے ہیں کشمینی میں اس کو فٹ کر بولتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا فٹ کر ہم اس کو بولتے ہیں اور اس میں بھی بیٹا مایکرو آرگنزم ہوتا ہے اور وہی مایکرو آرگنزم دودھ میں فیل جاتا ہے اور پورے دودھ کو وہ کنورڈ کرتا ہے ملک میں پیکلز بیٹا آپ پیکلز کھاتے ہوں آنچارہ گبر آنچار جو ہم بیٹا آنچار بناتے ہیں کیوں وہ بہت ٹائم تک سروائیو ہوتا ہے یا کیسے وہ بنتا ہے کیونکہ اس میں بھی ہم جو کمیکلز ڈالتے ہیں ان میں مایکرو آرگنزمز ہوتے ہیں انگی انگریڈینٹس آف راوہ سوجی ایڈلس اینڈ بیٹیورس اس کرڈ کین یو گیس بھائی مگر آپ کو معلوم ہے بیٹا یہ جو ہم امپورٹنٹ انگریڈینٹس استعمال کرتے ہیں کرڈ میں بیٹا کرڈ کا ٹیسٹ یوجوری کیسا ہوتا ہے بیٹر یا سور کرڈ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے بیٹا چوک چھا سانکن موڈر چوک چھا سانکن موڈر بیٹر یا سویٹ کیسا ہوتا ہے بیٹا چلا تھوڑا چوک کا سان ہوتے ہیں بیٹا وہ تھوڑا ٹیکہ سمجھ یا سب پور موڈر وہ اگر کھانٹ رہو جو سی قیش موڈر بیٹا کرڈ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اچنا بانا چوک اگر زیادہ تیکھا بھی نہیں ہوتا مگر چکچہ آسان کیونکہ بیٹا یہ جو مایکرو آرگنزمز ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے عمر کی کسیł ہوتے ہیں اگر ایسی زیادہ ترومز زیادہ مطلب اگر ہم نے ملک میں زیادہ قڑھ دالی ہوگی زیادہ 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 ترومGOز تاہ سوشگساہ زیادہ چکودک اگر کمی زیادہ تروم موجود سوشگساہ زیادہ مودڑ تو کیونکہ مائکرو آرگنزمز زیادہ ملٹپل نہیں کرتے ہیں یہ تھے تھی زیادہ کرنا ملٹپل تو دکھا سے زیادہ چکودک ہم بیٹا کہتے ہیں یہ جو بیکٹیریا ہے یا یست ہے یہ دونوں بیٹا کیا ہے مایکرو آرگنزم یہ استعمال کیے جاتے ہیں فرمنٹیشن فرمنٹیشن آف رائس ایڈلس اینڈ ڈوسا بٹر ہم بناتے ہیں بیٹا رائس کی ایڈلی یا ڈوسا بٹر ہم بناتے ہیں وہ بھی بیٹا ہم اسی سے بناتے ہیں اس میں بھی بیٹا بیکٹیریا اور یست ڈالا جاتا ہے تو اس کو پتہ کاندرشن اچھکران جو نے بیٹا ہم روٹی لاتے ہیں اسا کاندرشن نشانان آپ کو وہ کیوں اچھی لگتی ہے گر کی روٹی کیوں اچھی نہیں لگتی ہے ایفٹر کیا جسان تو ایک خوش یا آپ کو بیکری کیوں اچھی لگتی ہے گر کی روٹی کیوں نہیں کیونکہ بیٹا وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں ییسٹ کھمبیر کشیر پرچوانہ کھمبیر وہ نامک جیسا ہوتا ہے وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں اس میں مگر وہ خود ایک مایکرو آرگنزم ہے یا آپ کیگ بنواتے ہو پیسٹری بنواتے ہو اس میں بھی بیٹا یہ ایڈ ہوتا ہے اب ہمیں بیٹا ایکٹیویٹی کرنی ہے ایکٹیویٹی 2.3 ٹیک 1 by 2 کیجی فلور آپ آدھا کیجی فلور لے لو فلور مطلب آٹا یا میدہ فلور کا مطلب کیا ہے آٹا چاہیے آٹا میدہ ہے یا سمپل آٹا ہے ایڈ سم شگر اس کے بعد اس آٹے میں آپ چینی ڈالو اور اس کو گرم پانی میں آپ پھر ڈالو ایڈ ایڈ سمال ایماؤٹ آف یسٹ پورڈر ایڈ نیڈ ٹو میک سوفٹ ڈاف اس کے بعد اس میں آپ یسٹ پورڈر ڈالو جو ایک مایکرو آرگنزم ہے یسٹ اس کے بعد جس طرح آپ کی مہمی جب گل میں روٹیا بناتی ہیں نا وہ آٹے کو گونتی ہیں نا اور اس کا آپ کیا بنا سوفٹ ڈاف سوفٹ ڈاف مطلب آپ یہ تیار ہونا چاہیے روٹی بنانے کے لیے اس کے بعد آپ کی مہمی اس میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز نکالتی ہے اس کے بعد ان کو جوڑ کے وہ کیا بناتی ہے بیٹا روٹی تو ہمیں آٹے کو سوفٹ بنانا ہے تاکہ یہ تیار رہے اب ہمیں اس میں روٹیا بنانی ہو اگر آپ دو گھنٹے تک اس کو ایسے ہی رکھو گے آپ دیکھو گے اس کا سائز انکریز ہو جائے گا کیا گیا سائز انکریز کیونکہ یسٹ جو ہے یہ ریپروڈوس کرتا ہے جلدی جلدی سائز بڑھاتا ہے جلدی جلدی اس کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ ہوتا ہے جو کس میں گج جاتا ہے یسٹ میں اور اس کا سائز انکریز ہو جاتا ہے اور اسی یسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے بیٹا ہماری بیکریز میں کیگ بنانے کے لیے پیسٹری بنانے کے لیے اور بسکٹز بنانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ جو بیٹا یسٹ ہے یہ انکریز ہو جاتا ہے سائز میں کیسے کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ جو بیٹا یسٹ ہے جب اس کو ہم ڈالتے ہیں کسی چیز میں یہ جلدی جلدی ریپروڈوس کرتا ہے مطلب جلدی جلدی یہ ملٹپل ہوتا ہے اور یہی چیزوں کا سائز بڑھاتا ہے یہی چیزوں کا سائز بڑھاتا ہے اس کے بعد ہے بیٹا اب کمرشل یوز آف مایکرو آرگینزمز اب کمرشلی ان کا یوز کیا ہے مایکرو آرگینزمز سے ہم کیسے کمرشل پروڈیکٹز بناتے ہیں جو پروڈیکٹز ہم مارکٹ میں بیجتے ہیں پھر پہلی چیز اس سے ہم شراب بناتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے شراب کتنی بگتی ہے یہاں ہمارے کشمین میں بھی بگتی ہے بہت اب اور بہر کی کنٹریز میں بھی بگتی ہے وائن اینڈ ایسٹک ایسٹڈ اور اس سے ہم شراب بناتے ہیں وائن بناتے ہیں بیٹا وہ فروڈ بیئر آتی ہے نا فروڈس کی بیئر یا ہم کہتے ہیں ایسٹک ایسٹڈ وینیگر سرکہ سرک بیٹا جو ہم گھر میں سرکہ استعمال کرتے ہیں نا کسی بھی سبزی کو تیخہ بنانے کے لیے سوک بنام نکھتے ہیں تاچیس بنام وینیگر تو اچھو کون ساتھ مہمی بنات تلا دکان دارستشن سرک بہت وہ کیا ہوتا ہے بیٹا ایسٹک ایسٹڈ تو بیٹا وائن بناتے ہیں الکوہل بناتے ہیں وینیگر بناتے ہیں اور ییسٹیز یوزر فور کمرشل پروڈکشن آف الکوہل وائن یہاں بھی ییسٹی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسی ییسٹ سے ہم کیا بناتے ہیں بیٹا وائن بھی اور الکوہل بھی اسی پرپس کے لیے بیٹا ییسٹ کو گروہ کیا جاتا ہے کیسے گرینز کی فورم میں جیسے بارلی کا گرین ہم لگاتے ہیں ویڈ، رائس یا کریشڈ فروٹ ان کو بیٹا پیسا جاتا ہے اور انہی سے بیٹا جوس نکالا جاتا ہے جس سے یہ ییسٹ بناتے ہیں فرمنٹیشن کے لیے اس کے بعد ہے بیٹا ایکٹیویٹی 2.4 ٹیک یا 500 ایمل بی کر آپ ایک بی کر لائیے شیشے کا گلاس جس کا سائز کتنا ہو 50 ایمل فلڈ اپ ٹو 3x4 ویڈ وارٹر ذرا بیٹا بولو فائف ہینڈرن کا 3x4 کیا ہوگا 3x4 اور 5 ہینڈرن کتنا ہوگا بیٹا مطلب تیسرا حصہ ذرا فائف ہینڈرن کو ڈیوائیڈ کرو 3 کے ساتھ کتنا ہوگا بیٹا لگ بگ لگ بگ ساڑھے 300 ایمل ٹیک ہے بیٹا ڈیزالو 2-3 ٹی سپون اف شگر انہیٹر اس کے بعد اس میں آپ کیا ڈالو چینی ڈالو ایڈ ہاف ایس سپون اف یسٹ پورڈر اس کے بعد اس میں آپ آدھا چمچ ڈالو یسٹ پورڈر ٹو دا شگر سلیوشن جو ہم نے یہ شگر سلیوشن بنائی اس میں مطلب ہم نے 350 ایمل وارٹر لیا اس میں ہم نے کیا ڈالا چینی ڈالا اور چینی ڈالنے کے بعد اب ہمیں اس میں آدھا چمچ ڈالنا ہے یسٹ پورڈر کیپ ایٹ کورڈ انہیٹر وارم پلیس فور ٹو فائف آورز اس کے بعد ہمیں اس کو کسی گرم جگہ رکھنا ہے چار سے پانچ گھنٹے تک ناؤ سمیل دا سلیوشن جب ہم اس کی سمیل لیں گے جب ہم اس کا سمیل ہم اس کی دیکھیں گے can you get a smell this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast اس کو بالکل alcohol کی سمیل آئے گی شراب کی سمیل آئے گی کیونکہ یہ جو yeast ہے یہ convert ہو جاتا ہے کس میں بیٹا الکول میں اس کو convert کرتے ہیں اس شگر سلیوشن کو convert کرتے ہیں ہم الکول میں ٹھیک ہے بیٹا کس سے convert کرتے ہیں yeast سے yeast micro organism اس کو convert کرتا ہے ہم نے شگر سلیوشن بنائی تھی مگر جب ہم نے اس میں yeast پورڈر ڈالی یہ convert ہو گئی الکول میں this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation وہ process جس سے بیٹا شگر سلیوشن convert ہو جاتا ہے کس میں بیٹا الکول میں اس کو ہم بیٹا کیا بولتے ہیں fermentation اس process کو ہم بیٹا کیا بولتے ہیں جب اس نے کہا تھا supolage of food جب اس نے کہا تھا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ کو لکھنا ہے لیکٹو بیسلز جو ہے اس کو ہم کس کے لیے بیٹا استعمال کرتے ہیں فارمیشن آف کرڈ ٹھیک ہے بیٹا ایک تو آپ یہ پوائنٹ لکھو گے what is the use of لیکٹو بیسلز ٹھیک ہے بیٹا دوسرا جو آپ آج لکھو گے وہ آپ بیٹا کیا لکھو گے کمرشل یوز آف کمرشل یوز آف مایکرو آرگنزمز اس کے ریلیٹڈ تین چار پوائنٹ جو آپ کی بک میں لکھتے ہیں کہ کمرشل یوز کیا کیا ہے مایکرو آرگنزمز کا اور آپ بیٹا لکھو گے فرمنٹیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کس نے ڈسکور کیا مجھے یہ چیزیں آپ کل دس بجے سینڈ کرو گے اور آج چار بجے تک پشلا کام بیٹا یہ آپ کو پھیر پہ نہیں لکھنا ہے کھالی رہ کوپی پہ کیونکہ آپ کے پاس درج ہونا چاہیے ہم نے کلاس میں کیا پڑا آپ کے لیے آپ کو نوٹ ملا ہے اسائنمنٹ ملا ہے آپ وہی کوپی کرو گے اپنی کوپی پہ مگر یہاں بیٹا آپ میں آپ کو بول رہا ہوں کلاس میں آپ لوگوں نے کیا پڑا کیونکہ پھر ہمیں پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کلاس میں نہیں پڑا آتے ہو ہمارے بچوں نے نہیں پڑا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کوئی بھی پیرنٹ کل کلیم نہ کرے کہ ہمارے بچوں نے نہیں پڑا ہے اسی لیے بیٹا یہ چیزیں آپ کاپی پہ لکھو گے اور مجھے کل دس بجے تک آپ یہ سینڈ کرو گے آج کا کام آج چار بجے تک جو میں نے کل بولا تھا سارے بچے کریں گے مجھے آج چار بچے تک بہو کام سینڈ مجھے آج چار بچے تک بہو کام آج چار بچے تک بہو کام آج چار بچے